یا رسول اللہ تیرے دردی خضا سلا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكریم اما بعد معزز سامعین اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم اشار فرمایا جس سے لئے پتا چلا کہ صرف پران کریم اللہ کی کتاب نہیں بلکہ ضرور دورا انجیل اور دیگر صحیفے بھی اللہ تعالی کے قلاعات ہیں آگے اللہ تعالی نے اشار فرمایا ولقد آتینا موسیٰ الكتاب بے شک ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل فرمایا اور آگے اللہ نے ارشاد فرمایا بے شک ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت ہے جس میں دور ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اللہ نے ارشاد فرمایا وَآَاطِنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِهُ دَمْوَلَوْا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی جس میں ہدایت ہے جس میں دور ہے اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول اللہ تعالی نے قرآن کریم میں نقل فرمایا جب لوگوں نے ان کی والدہ محترمہ سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ پر تحمد لگائی اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اشارہ فرمایا جبکہ وہ اب ہی چھوٹے بچے ہی تھی اللہ اکبر اشارہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قَالَاِنِّي عَبُدُ اللَّهُ انہوں نے فرمایا کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں آتانی الكتاب اللہ نے مجھ کا کتاب نازل فرمائی وَجَعَلَنِي نَبِيَّا وَجْهِن نَبِي بَنَایا تو اس سے یہ پتا چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن ہی میں یہ جانتے تھے کہ وہ اللہ کے نبی ہے اور یہ بھی جانتے تھے کہ آدھانی ماں پر کتاب نازل فرمائی جبکہ انجیل بعد میں نازل ہوئی لیکن پہلے سے ہی اللہ نے وہ علم عطا فرما دیا یہ بھی ایک علم غیب کی دلیل ہے اور آگے یہ بھی رشاد فرمایا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُو اللہ نے مجھے برکت والا بنایا جہاں بھی میں رہوں اس سے یہ پتا چلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر رہے تو زمین برکت والی آسمان پر رہے آسمان برکت والی وہ بعد میں قیابت سے پہلے جب نازل ہوں گے اور وصال فرمائیں گے اور قبر میں داخل ہوں گے تو قبر شریف ان کی یعنی جہاں پہ وہ رہیں گے وہی برکت والی اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ کے نیک بندے جہاں ہوتے ہیں وہ جگہ برکت والی ہوتی ہیں اور یہ قرآن کی روح سے ثابت ہے حضرت دعوت علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے اکشار فرمایا وَآَتِنَا دَعُودَ زِبُورَ ہم نے دعوت پر زبور نازل کی اب واضح ہو گئے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجل نازل فرمائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تولات نازل فرمائے حضرت دعوت علیہ السلام پر زبور نازل فرمائے اسی طرح دیگر صحیف اللہ تعالی نے نازل فرمائے تو پتہ چلا کہ یہ اللہ کے کلام اللہ کی کتابیں ہیں اگر کوئی شخص یہ کہے جیسا کہ تاریخ جلیل صاحب نے جو پاکستان کے ایک فی الحال مشہور مقرر مانے جاتے ہیں میرے نظر میں وہ عالم نہیں بلکہ جاہل اور اجہل ہے اس لیے کہ ان کا یہ اشکیت میں کہ صرف قرآن اللہ کی کتاب ہے باقی کتابیں اللہ کی نہیں بلکہ آسمان کتابیں معادلہ ہمیں یہ شرف بخشا اللہ تعالی نے تو اللہ تعالی نے ہمیں یہ شرف بخشا ہم پر دین مکمل کیا ہمیں کامل اکمل رسول دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے بھائیو اللہ تعالی نے اس مہینے میں بھیج کر چامت تک کے لیے محفوظ کیا آپ کی تعلیمات زندہ آپ کی استفاد زندہ آپ کا قرآن زندہ پہلے نبیوں پر کتابیں آئیں وہ آسمانی کتابیں تھیں اللہ کا کلام نہ تھا یہ فرق ہے قرآن میں اور پہلی کتابوں کا فرق ہے بہت خوبصورت فرق ہے ان تورات آسمانی کتاب ہے اللہ کا کلام نہیں ہے زبور آسمانی کتاب ہے اللہ کا کلام نہیں ہے انجیل آسمانی کتاب ہے اللہ کا کلام نہیں ہے صحیفے ڈرس اور چھوٹے پمپلک کتابیں چھوٹی کتابیں وہ آسمان کی کتابیں ہیں وہ اللہ کا کلام نہیں ہیں تورات آسمانی کتاب ہے اللہ کا کلام نہیں ہے زبور آسمانی کتاب ہے اللہ کا کلام نہیں ہے انجیل آسمانی کتاب ہے اللہ کا کلام نہیں ہے صحیفے ڈرس اور چھوٹے پمپلک کتابیں چھوٹی کتابیں وہ آسمان کی کتابیں ہیں وہ اللہ کا کلام نہیں ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے اور آسمان کی کتاب ہے دو باتیں ہیں کلام اللہ بھی ہے کلام اللہ بھی ہے اور آسمانی کتاب بھی ہے پہلی کتابیں آسمانی تھیں کلامِ الہی نہ تھیں تو تبدیل ہو گئیں پھر نصیم منصیعہ ہو گئیں پھر بھلا جب آسمانی کتابیں ہیں تو نازل کس نے فرمائے کیا کوئی اور ہے جو یہ کتابیں نازل فرمائیں سبحان اللہ کیسا یہ مقرر ہے جس کو بیسک عقیدہ اللہ کی کتابوں پر ہی نہیں معلوم اللہ اکبر معزز سامعین بہت خوشیاں رہنا چاہیے کسی بھی اچھی زبان کو دیکھ کر ہمیں مہر نہیں ہونا چاہیے گرویدہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان کے علمی بیک گرانڈ کو دیکھنا چاہیے جو شخص اللہ کی کتابوں کا انکار کرے چاہے وہ کتنا بھی مشہور ہو کتنے ہی لوگ اس کی سنتے ہو جاہل جاہل ہی رہے گا غلط غلط ہی رہے گا اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی تقریبوں سے آپ لوگ دور رہیے اس لیے کہ جو بیسک عقیدہ نہ جانے جو اللہ کی کتابوں کا انکار کرے جو یہ کہے کہ یہ آسمان کتاب ہے اللہ کی کتاب نہیں ہے جبکہ اللہ نے رشاد فرمایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اللہ نے نازل فرمائی تو یہ قرآن کے خلاف ہونا ہوا قرآن کا انکار ہوا تو وہ عالم ہی کیسا جو قرآن کے خلاف بولے جو قرآن کی آیتوں کا انکار کرے جو اللہ کی کتابوں کا انکار کرے اور جو آیت کریمہ میں نے شروع میں پیش کی اس کا اگلا جمعہ ہے جو انکار کرے جو نامانے اللہ کو جو نامانے اللہ کے رسول کو اللہ کے خرشتوں کو اللہ کی کتابوں کو اور یوم آخرت کو وہ بہت دور کی گل رہیم ہے یعنی ایسی گمرہ ہی جو کفر تک پہنچا گئے اللہ اکبر تو قرآن کا انکار کفر ہے اسی طرح دیگر اللہ کی کتابوں کا انکار کفر ہے اب رہی بات کہ وہ کتاب تورا زبور انجیل اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کتابیں ان امتیوں کے سپرد کر دی تھی انہوں نے اس کو محفوظ نہیں رکھا اور قرآن کریم کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ مَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لِهُ لَحَافِدُنُ ہمیں نے قرآن کو نازل کیا اور ہمیں اس کی حفاظت کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت اپنے ذنہ کرم میں لے لیا اس لئے یہ اصلی شکل میں موجود ہے اب چونکہ دوسری کتابیں اصلی شکل میں موجود نہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے دوسری کتابیں نازل نہیں کیا سبحان اللہ ہاں یہ ہے کہ اب ہمیں اگر کوئی عبارت تورات انجیل زبور سے ایسی ملے جو قرآن کے موافق ہو ہم اس پر ایمان رکھیں گے جو قرآن کے مخالف ہو ہم اس پر ایمان نہیں رکھیں گے اور کوئی ایسی بات ہو جو نہ موافق پائی جائے نہ مخالف پائی جائے تو ہم یہ کہیں گے آمنتو باللہی ورگو ملائکہی ہیں ورکتو بھی ورسول ہی ہم ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر اس کے ملائکہ پر اس کے کتابوں پر یہ کہہ دے گئے ہم اللہ اکبر اس کا حدل بھرگیز یہ نہیں کہ وہ اللہ کی کتابیں نہیں فرق اتنا ہے کہ وہ کتابیں اللہ تعالیٰ نے امتیوں کے سکرہ کر دی تھی اور قرآن کریم اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر اس کی حفاظت لینی اب تارک جمع صاحب کا یہ کہنا کہ یہ اللہ کی کتابیں نہیں یہ سراسر قرآن کے خلاف ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہمیں حفاظت میں رکھیں اور میری گزارش ہے تمامی حضرات سے جہاں تک یہ میسیج پہنچیں آپ خود بھی ان سے بچئے اور ہو سکے تو ان کو یہ پیغام دے دیجئے کہ اپنے ایسے غلط شکم سے توبہ کر لیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمانوں کے لئے حفاظت فرمائے وآخر دعوان الحمدلہ رب العالمين السلام